تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبصم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبز حستی تپیش آمادہ اسی نام سے ہے آئیے اسی نام کی طرف رجوع کریں اور دروشری پڑھنے کی رحمتیں برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں دروشری پڑھئے تو پھر دروشری کی طرح دروشری پڑھئے دروشری جب کوئی زبان سے پڑھتا ہے خوب گوھر سے سنیے گا جب کوئی دروشری زبان سے پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے دروشری کو لے کر سرکار کی بارکاہ میں نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے غلام نے یہ دروشری کا نظرانہ پیش فرمایا ہے مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی زبان سے پڑھتا ہے تب تو فرشتے لاتے ہیں لیکن جب کوئی دل سے دروشری پڑھتا ہے تو اسے فرشتے نہیں لاتے ہیں بلکہ اس کے دروشری پڑھیں تو اس انتاغ سے پڑھیں کہ آپ دل سے پڑھ رہے ہوں اور مدینے والے آقا آپ کے دروشری کو سن رہے ہوں ذرا ایک بات دروشری پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری اور آپ کے خوش بقتی اور فیروز بقتی ہے کہ ہم اور آپ عظمت والدین کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے کوئی تحریک حاصل کریں اپنی زندگی میں بیداری لائیں اپنے اندر انقلاب لائیں کل جو ہم تھے وہ ہونا رہیں بلکہ اب ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی ہوئے نظر آئے یہ جلسے کا مقصد ہونا چاہیے جلسے میں اسی لیے آیا جاتا ہے اور جلسہ اسی لیے سجایا جاتا ہے آج سے پچاس سال پہلے کی تاریخ آپ دہرا کے دیکھیں کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا بزرگوں کی روایتیں ہوئے ہیں کہ پہلے جو جلسے ہوتے تھے تو عورتیں گھر کی جو ہوتی تھی ماں بہنیں ہوتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا کرتی تھی صبح سے تیار کرتی تھی اس لیے تیار کرتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ آج میرے بچوں کو بغیر کاپی اور کلم کے علم اسی لیے ملے گا ہے کہ نہیں تو جلسے اس لیے ہوتے ہیں جلسے میں آنے کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی تیاری کے طرف آدمی اپنے آپ کو مائل کرتا ہے اور دنیا سے آدمی اپنے آپ کو بیگانا کرتا ہے یہ جلسے کا مقصد ہوتا ہے یہ جلسے کا فائدہ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جلسے سے کیا فائدہ میرے بھائی جلسے سے بہت فائدہ ہے چلیے کچھ دیر کے لیے ہم مان لیں کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اتنا فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہے اور اتنا تو کم سے کم ہے کہ آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس محفل میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں اللہ کے فرشتے جس محفل میں موجود ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جہاں نبی کا ذکر جمیل ہو رہا ہے اس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو زاہر سے بات ہے کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے آپ کو معلوم نہیں کہ ہر چالیس آدمی میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی اسٹیج پر موجود ہو آپ میں بھی کوئی ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے اس لیے ہر چالیس آدمی میں اللہ کا ولی ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ولی کا رشتہ علی سے ہوتا ہے اور علی کا رشتہ نبی سے ہوتا ہے اور نبی کا رشتہ نبی کا تعلق خدا سے ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ آپ یہاں بیٹھیں گے حاضری کہیں اور آپ کی لگتی ہوئی نظر آئیں گے اس لیے آپ خاموش نہ رہیں اللہ تعفیق دے سبحان اللہ بولتے رہیے ماشاءاللہ بولتے رہیے الحمدللہ بولتے رہیے دروش شریف کا نظرانہ پیش کرتے رہیے کیا پتا یہ محفل آپ کے لیے نجات و مقفرت کا ذریعہ ہو جائے کلام پیش کر رہے تھے اور اس پر مہر لگا رہے تھے ہمارے امام صاحب صدر جلاس دیکھیں موزن صاحب کلام پڑھیں امام صاحب اگر نعرہ لگایاں تو ظاہر سے بات ہے کہ اب موزن صاحب کو تقویت تو ملی جائے گی اور ان کو تو مستند کہا ہی جائے گا بہرحال ہمارے موزن صاحب بھی مبارک بات کے مستحق ہیں بہت اچھا آپ سنوڑے ہیں ماشاءاللہ ایک شیر سنائے آپ لوگ کو سنیں گے تو جو لوگ سنیں گے ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ذرا محبت سے سبحان اللہ بولیں ذرا دل سے سبحان اللہ بولیں ایک شیر سناتے ہیں مولانا کمان صاحب کہ فضائے عشق سے جب آسمان بھٹے ہیں دیکھیں شیر سننے سے پہلے ایک بات سن لیجئے اسلام سے سنیے گا چاند جب آسمان سے نکلا میں بھی اپنے مکان سے نکلا چاند جب آسمان سے نکلا میں بھی اپنے مکان سے نکلا چانے کن مرحلوں سے گزرا ہے ایک چاول جو دھان سے نکلا جب دھان سے چاول نکلتا ہے تو کتنے مرحلوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے آسانی کے ساتھ دھان سے چاول نہیں نکلتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی شاعر شیر لکھتا ہے تو اسے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے خیال آتا ہے جذبہ بنتا ہے تخیل ہوتا ہے تصور ہوتا ہے پھر اس کے بعد لبزیات کا انتخاب ہوتا ہے پھر مصرہ بنتا ہے پھر شیر بنتا ہے تب کہیں جا کے آپ کے حضور پیش ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دھندھا بڑے آرام کا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دھندھا بڑے آرام کا ہے ایسی بات نہیں ہے شیر لکھنے کے لئے بہت کچھ منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اب شیر لکھنے کے فضائے عشق سے جب آسمان بھڑتے ہیں فضائے عشق سے جب آسمان بھڑتے ہیں بغیر بر کے پرندے اڑان بھڑتے ہیں عشق کا کوئی نعمل بدل نہیں ہو سکتا ہے ایک بات اور سنو لیجئے دنیا میں بہت ساری گرمیاں ہیں ساری گرمیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے ایک خون کی گرمی ہے ایک موسم کی گرمی ہے ایک اولاد کی گرمی ہے ایک طاقت کی گرمی ہے ایک دولت کی گرمی ہے مگر ساری گرمیوں کا کہیں نہ کہیں جنازہ نکل ہی جاتا ہے موسم کی گرمی کا جنازہ کسی نکلتا ہے جب سردی کے موسم میں گرمی داخل ہو جائے تو سردی کے موسم کا جنازہ نکل جاتا ہے اگر زندگی پچاس سال کی عمر میں داخل ہو جائے تو خون کی گرمی کا جنازہ نکل جاتا ہے اگر شادی کے بعد بیٹا بے وفا ہو جائے اور بہو اگر غدار نکل جائے تو اولاد کی گرمی کا جنازہ نکل جاتا ہے اگر جسم خطرناک مرض کا شکار ہو جائے اور ڈاکٹر اگر مہربان ہو جائے تو طاقت کی گرمی کا جنازہ نکل جاتا ہے اگر خطرناک مرض کا آدمی شکار ہو جائے تو دولت کی گرمی کا جنازہ نکل جاتا ہے صرف ایک گرمی ہے جس کو دوام حاصل ہے جس کا جنازہ نہیں نکلتا ہے اس گرمی کو عشقِ رسول کی گرمی اس گرمی کا کبھی جنازہ نہیں نکلتا ہے تو ذرا عشقِ رسول کے نام پر ذرا محبت کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بولتے سبحان اللہ اللہ کرے کہ یہ عشقِ رسول کی دولت ہمیں آپ کو مل جائے سوریہ شیر کے فضائع عشق اسے جب آسمان بھرتے ہیں فضائع عشق سے جب آسمان بھرتے ہیں بغیر پر کے پرندے اڑان بھرتے ہیں فضائع عشق سے جب آسمان بھرتے ہیں پغیر پر کے پرندے اڑان بھرتے ہیں حضور آپ کے بہتے ہوئے پسینے سے ہمارے کھر کے سبھی عددان بھرتے ہیں حضور آپ کے بہتے ہوئے پسینے سے سبحان اللہ بول بیٹھا ذرا سبحان اللہ ذرا اپنے ہاتھوں کو آرے تبیر نارے رسالت ماشاءاللہ اصل میں غلطی یہ ہو رہی کہ آپ شیر سننے کے بعد سمجھنے کے چکر میں لگ رہے ہیں اس چکر میں مت رہیے گا میرے بھائی شیر سمجھنے چیز نہیں ہے محسوس کرنے کی چیز ہے یہ دیکھئے کہ ہمارے حضرت داد دے رہے ہیں حضرت داد دے رہے ہیں تو اس کا مطلب شیر اچھا ہوگا اب سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ شیر سمجھ کا داد دینا چاہیے کوئی کتاب ہم کو دکھا دیجئے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے شیر سنیے سبحان اللہ بولیے ہے کہ نہیں شیر سنیے تو ذرا شیر کی طرح سے سنیے ذرا محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ فضائشت سے جب آسمان بھرتے ہیں پکیر پر کے پرینڈے اڑان بھرتے ہیں حضور آپ کے پہتے ہوئے پسینے سے ہمارے گھر کے سبھی اتندان بھرتے ہیں ہمارے گھر کے سبھی اتندان بھرتے ہیں ہمارے خون میں شامل وطن پرستی ہے ہمارے خون میں شامل وطن پرستی ہے میرے آقا نے ایک موقع سے مدینہ شریف سے ارشاد فرمایا تھا کیا فرمایا تھا ارشاد فرمایا تھا میرے آقا نے کہ مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو مل رہی ہے ارے آپ کو سبحان اللہ بولیے میرے آقا نے فرمایا کہ ہندوستان سے مجھ کو وفا کی خوشبو مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو وہ مسلمان ہیں وہ بے وفا نہیں ہیں سب اپنے آقا سے وفا کرنے والے لوگ ہیں تو ذرا اپنے آقا کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں کہ فضائشن سے جب آسمان بھرتے ہیں پغیر پر کے پریندے اُڑان بھرتے ہیں حضور آپ کے پہتے ہوئے پسینے سے ہمارے گھر کے سبھی اتردان بھرتے ہیں ہمارے خون میں شامل وطن پرستی ہے ہم اپنی جان میں ہندوستان بھرتے ہیں ہم اپنی جان میں ہندوستان بھرتے ہیں آئیے حضرات جو لوگ آ چکے ہیں مبارک بات کے مستحق ہیں جو لوگ نہیں آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی تشریف لی آئیں گے بہت زمانے کے بعد میرے چچا کریم الدین صاحب برخو جھولو صاحب چلوا عفوز ہیں سامنے ماشاءاللہ اور ظاہر سے بات ہے کہ دیکھنے کے بعد بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ رب العزت بے پناہ برکتے نازل فرمائیں سولہ فروری کوئی بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ اس کا اعلان بہت جلد ہوگا لیکن آئیے اس سے پہلے مولانا کمال الدین صاحب صرف دس منٹ کے لئے وہ تشریف لارہے ہیں اس کے بعد مدھوپور سے ایک شاعر آیا ہوا ہے جناب سمر مدھوپوری اس کے بعد وہ جو جوڑوان شاعر ہیں جو دونوں مل کے پڑھتے ہیں جوڑوان شاعر ایک نیا نظارہ دیکھیں گے دونوں آدمیں مل کے پڑھتے ہیں مگر انشاءاللہ وہ ابھی تک نہیں آیا ہے بہت ہی چند لمحے میں بہت جد وہ تشریف لائیں گے بابا صدیق جھار کھنبی بھی تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد اولاد غوث عاظم حضور سیدی سرکار مفتی فیضان الحدا صاحب کے بلا اور جامعہ رزبیہ مفتان علوم کے ڈائریکٹر انسپل حضرت اللہ مفتی بنصور انور صاحب پڑھتا تشریف لائیں گے ایک بار نعرہ لگا لیجی آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت